دہشتِ ظلمت اس کا پلان تیار تھا لوگ تیار تھے انہیں کب کیسے کہا حملہ کرنا تھا ہر چیز تیار تھی وہ اور احتشام ایک بار پھر سب کچھ دھورا رہے تھے جب اسے خبر دی گئی کہ رباد اس سے ملنے آیا ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ جیسے ہی کراچی پہنچا تھا ہاتھ نے اسے حاضر ہونے کا حکم صادر کیا احتشام اپنے بھائی کا نام سن کر سیدھا کھڑا ہو گیا رباد جیسے ہی اندر آیا اس کی نظر ہاتھ پر پڑی اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اس کے رونگ ٹیک کھڑے ہو گئے اس کا دماغ کب گھوم جائے کچھ پتہ نہیں جلتا وہ پہلے اپنے بھائی سے ملا اور پھر ہاتھ کی طرف بڑھا رباد اپنی پریشانی پڑھائے پاسینے کے ننھے قطرے محسوس کر رہا تھا اور وہ اپنی کیپیت ہاتھ سے چھا کر بھی چھپا نہیں پایا میں جانے اس کا بھائی اس کے ساتھ کیسا رہتا ہے رباد اس کے ڈیسک کے سامنے کھڑا تھا سارا کراچی ہاتھ کے اشاروں پر ناشتا تھا چھوٹی چھوٹی گینگز کا تو وہ کب کا صفایہ کر چکا تھا رباد اس شخص کے سامنے کھڑا تھا جس نے اپنا پہلا قتل صرف پارہ سال کی عمر میں کیا تھا اور اب تو یقیناً ان کے تعداد بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگی مجھے معلوم ہے کہ تم بارہا یہ کہہ چکے ہو کہ اشان نے کبھی اس لڑکی سے ناظر شاہ کے کام کا ذکر نہیں کیا وہ اس سب سے انجان ہے لیکن میں ذاتی طور پر تم سے یہ سب چاننا چاہتا ہوں ہاں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا وہ کچھ نہیں جانتی رباد کلاس آپ کر کے کہنے لگا ہاتھ کی نظریں ایسی تھی کہ وہ کسی کے بھی جھوٹ کو فرن بھانپ چاہتا تھا اور رباد کچھ بھی جھوٹ کہہ کر خود کو یا ہورین کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا وہ لڑکی کس قسم کی ہے ہاتھ کی تفتیش ختم نہیں ہوئی تھی اگر صحیح کہو تو وہ بہت عجیب ہے اسے سمجھنا مشکل ہے عجیب لوگ ہی سب سے زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں ہاتھ نے اپنے انٹیک لائٹر سے سیگرٹ سلگاتے ہوئے کہا یقیناً وہ آج اچھے موٹ میں تھا ورنہ اس کے پوچھے سوال پر سب توتے کی طرح بولتے تھے انہی میں ان کی آفیت تھی وہ خود میں ہی رہتی ہے اس سے پہچان بنانا بہت مشکل تھا وہ شاید بیمار ہے بیمار؟ ہاں وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی اگر کوئی گلدی سے بھی چھو لے تو چیخنے لگتی ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتی ہے وہ بہت ڈرپو کے آ کر اس بات سے وہ ربات اس کی دلچسپی ختم کرنا چاہتا تھا تو وہ بری طرح ناکام رہا تھا اعتشام بھی یہ سنکا تھٹکا تھا لیکن ربات اپنی ہی کہے جا رہا تھا کئی بار یونی میں کچھ سٹوڈنٹس نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا کبھی وہ جل جاتی لیکن وہ کبھی کچھ کہنے ہی سکتی ہاں البتہ اشار کے بعد اس میں کافی کمی آئی ہے اشار کا اس سے کیا تعلق اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اعتشام بھی جان نہیں پایا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے وہ اس کے لیے اکثر سٹینڈ لیتی ہے ایک بار کچھ سٹوڈنٹس اس پر حملہ کرنے والے تھے جب وہ ان سے لڑ پڑی اور ان میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی وہ اس کی واحد دوست تھی لیکن ان دوروں میں سے کوئی ایک دوسرے کی پرسنل لائف کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا کیا تمہیں یقین ہے وہ کچھ نہیں جانتی ہاتھ نے دوبارہ پوچھا تھا ہاں مجھے مکمل یقین ہے ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو بی بات کے جاتے ہی اعتشام نے اپنی بات کہی تھی کہ تمہارا شخص غلط نکلا وہ کچھ نہیں جانتی اور ہاتھ نے اس کی بات نظر انداز کر دی بی بات اس نے محبت کرتا تھا اور یہ اسے صاف طور پر دکھائی دیا تھا وہ اس وقت سنسان سرک پر تھا ہر سو خاموشی تھی اس وقت وہ رہائشی علاقے میں تھا یہاں رات کے وقت ہر کوئی دبک کر بیٹھ جاتا تھا جیسے چار دیوارے انہیں ان کی بری قسمت سے بچا لیں گی وہ گاری سے اترنے لگا جب اس کا فون بجنے لگا فون اٹھاتے ہی مقابل بولنے لگا تم نے وعدہ کیا تھا آج میرے ساتھ ڈینر کرنے کا اور اب رات کا ایک بج رہا ہے ماریا کی آواز میں نراز کی واضح تھی میں مصروف تھا کار سے نکلتے ہوئے کہنے لگا اس کے سامنے مرتضی صاحب کا بنگلہ تھا مجھے لگا تم بھول گئے تم جانتی ہو میں کچھ نہیں بھولتا بنگلہ کسی سیکیورٹی میں پہلے ہی چیک کر چکا تھا وہاں کے کیمرے پہلے ہی اتشام ہیک کر چکا تھا وہاں کوئی الارم سسٹم نہیں تھا کچھ کار سے جن سے وہ بہ آسانی بچتا بیرونی دروار سے پھلانگ لگاتے ہوئے اندر لون میں اتر گیا ماریا میں صبح بریک پاسٹ پر آ جاؤں گا وہ کچھ اور کہتی اس سے پہلے اس نے کار کار دی اس کے کام کی نویت اور سیکیورٹی کی بیرے سے وہ ماریا کو الگ گھر رکھتا تھا ویسے بھی اسے اپنی پرائیویسی عزیز تھی وہ جانتا تھا ہورین کا کمرہ کونسا ہے اس کے لوگ ہاتھ کو باخبر رکھتے تھے وہ اس کے کمرے کے باہر بنی بارکونی پر چڑ گیا شیشے سے بنا دروازہ لوگ تھا لیکن ایک نظر میں ہی وہ سمجھ گیا کہ وہ حفاظت کم اور خوبصورتی زیادہ مہیا کرتا تھا صحیح تاکہ تو تکنیک کا استعمال کر کے وہ ایک ہی چھٹکے میں لوگ توڑ کے اندر داخل ہوا تھا داخل ہوتے ہی گلاب کی خوشبو اس کے در اوسان پر چھا گئی اور پھر اس کے سامنے بیٹ پر سوئی لڑکی دروازے سے ہوتی چاند کی روشنی اس کو روشن کر رہی تھی وہ اندھیرے میں اس کی طرف بڑھنے لگا جیسے پڑھیوں کی کہانی میں کوئی شہزادہ اپنی شہزادی کے لیے بڑھتا ہے لیکن وہ شہزادہ نہیں تھا وہ تب بیسٹ تھا جس نے بیوٹی کو اپنا قیدی بنا لیا تھا وہ اس کے اند سامنے کھڑا تھا جب وہ نین میں رونے لگی خود بخود اس کے بڑھتے پاؤ اسے ہورین کے قریب لے آئے اور اب وہ اس پر جھوکا اس کی بیچینی کی ویڈا جاننا چاہتا تھا اس کے بال تکیہ پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر پرانا زخم کا نشان تھا وہ اس زخم کے نشان کا ذریعہ سمجھ گیا تھا وہ اسے بے غور دیکھنے لگا اس کے بازو بھی اسی طرح کے نشانوں سے بھری ہوئی تھی وہ کسی کے ظلم کا شکار رہی تھی ہورین اب روتے روتے بربرانے لگے تھی جب وہ اس پر جھوک گیا تھا اور اپنا موہ اس کے کان کے قریب لے گیا وہ اب اس سے سرگوش میں باتیں کر رہا تھا خاموش ہو جاؤہور کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا میں یہی ہوں وہ آہستہ آہستہ نورمل ہونے لگی نین میں بھی وہ اس انجان شخص کے تابعہ ہو رہی تھی جب وہ دوبارہ نین کی وادیوں میں کھو گئی تو ہاتھ اپنی انگلی اس کے زخم تک لے گیا ہاتھ کے لمس اور ہورین میں بہت کم فاصلہ تھا لیکن وہ اسے بینہ چھوئے اس کا عبرا ہوا نشان ٹریس کرنے لگا اس سے اچانکی کسی کی موجود کی کا احساس ہوا جب وہ اٹھ پیٹھی آج اس کا خواب بھی الگ تھا لیکن اس کے خوف کا بھگانے کیلئے کافی تھا وہ دروازہ لوگ کرنے لگی جب اس کا ہینڈل ہورین کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ خوف سے دوبارہ محسوس کرنے لگی اس کے کمرے میں کوئی آیا تھا ہورین نے فرن کمرہ اور ٹریس کی لائٹ سلا دی لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس کی آنکھوں میں خوف سے نمی آنے لگی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کمرے سے بھاگ گئی اور گیسٹ روم میں جا کر دم لیا لوگ کر کے وہ پردوں کے پیچھے بیٹھ کے نیچے اور علماری میں ایسے دیکھنے لگی جیسے کوئی بچہ وہاں چھپا ہو جب اسے اتمنان ہو گیا تو وہ بیٹھ پر سیمٹ کر بیٹھ گئی یہ رات دی سے جاک کر گزارنی تھی وہ کافی تیزی سے ڈرائیف کر رہا تھا زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کے لیے اتنے جذبات محسوس کیے تھے وہ اسے قید کر لینا چاہتا تھا جیسے وہ کئی چیریہ ہو اس کا بھی وقت آئے گا ہاتھ پر ابھی نہیں ریبات کی باتوں سے اسے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ عجیب یا ڈر پوک نہیں بلکہ خوف زدہ ہے ایک طاقت سور سے اسددان کی بیٹی آخر کیوں کر کسی سے پٹتی پھرے گی اور وہ جب وہ اکلوتی بیٹی ہو وہ اس بات کی مکمل سچائی جاننے کے لیے وہاں گیا تھا اور اس کا ہلیا ہی گواہی دیتا تھا ریبات نے بتایا کہ وہ کئی بار ریکنگ کا نشانہ بنی اور اشال نے اسے بچایا وہ ان لوگوں کے ٹکرے کر دینا چاہتا تھا جس نے ایسا کیا اشال کی کول آئی تھی ہورین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھی کراچی میں ہے آخر اسے کچھ اچھی خبر ملی آج اس کا برٹھڑے تھا اور اشال اسے لینے کسی کو بھیج رہی تھی ابھی وہ مارکٹ اس کے لیے گفت لینے آئی تھی ہاتھ کو جیسے ہی خبر ملی کہ ہورین گھر سے نکلی ہے وہ اس کے پیچھے آ گیا راستے میں ہی اسے اس کی کار دیکھ گئی وہ خود ڈرائف کر رہی تھی اور اس کو غصہ آنے لگا اس سے کچھ فاصلے پہ ہاتھ نے بھی کار روک دی ہیل والی شوز میں اس نے اپنے پہلے اپنا ایک قدم اور پھر دوسرا قدم باہر نکالا چہرے کا دایا حصہ بالوں سے ڈھک کے وہ مال میں چلی گئی ہاتھ نے اپنے ساتھ سیٹ پڑا کی بیس بال کیپ پہنی اور باہر نکل گیا ہر کوئی اسے خود ہی راستہ دے دیتا اس کی پرسنلٹی سب سے منفرد تھی اسے دیکھنے پر ہی اس کی طاقت کا احساس ہو جاتا تھا اس لیے وہ جتنا ہو سکے اتنی معمولی کپرے پہننے کی کوشش کرتا تھا اس کا مقصد نظروں میں آنا نہیں ان میں دھول جھونکنا تھا اور مہنگے کپرے اسے مزید نبایا کرتے وہ گفٹ شاپ میں تھی تو وہ اس شاپ کے باہر کھڑا ہو گیا وہ اس طرح سے ایکٹ کر رہا تھا جسے کچھ پیسند کر رہا ہو ہرین خود پر کسی کی نگاہ محسوس کر رہی تھی آخری اس نے ایک میوزک باکس پیسند کیا ہاتھ کو اس کی پیسند اچھی لگی وہ سفید رنگ کا انڈے کی شکل میں بنا میوزک باکس تھا اسے انتظار تھا آج کی شوم کا جب وہ خود کو اس سے تعرف کروا پائے گا ہرین کو بل ادا کرتے دیکھ کر وہ واپس کار میں آ بیٹھا اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا وہ شدت سے اسے دیکھنا چاہتا تھا جب وہ باہر نکلی تو تیز ہوا سے اس کے بال لہرانے لگے اس کے چہرے کے باہر جانے وہ اپرو سے ایک انچ اوپر سے اوبرا ہوا نشان شروع ہوتا تھا وہ نشان چاکو سے کاٹے جانے کا تھا وہ آنکھ کے حصے کو چھوڑتا ہوا اس کے رکسار کے بلکل اوپر ختم ہوتا تھا اسی جانب اس کے ہونٹ کے آدھ انچ اوپر سے نشان ہوتا شروع ہوتا نشان اس کے نشان ہونٹ کو کارتے ہوئے آدھ انچ نیچے ختم ہوتا تھا وہ کسی پرفیشنل کا کام تھا جس کا ہاتھ کام پانا ہو کیونکہ کٹ بہت صاف تھا شاید بہت سارے لوگوں کے لئے وہ خوبصورت نہیں رہی تھی لیکن ہاتھ کے لئے وہ پرفیکٹ تھی اس نے بہت حسین حسن دیکھا تھا لیکن حرین کے آگے سب معدوم تھا لوگ کہتے ہیں دریندہ کبھی محبت نہیں کر سکتا مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میں کبھی محبت نہیں کر سکتا اپنی اٹھائیس سالہ زندگی میں کبھی مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی لیکن ایک نظر صرف ایک نظر لگی تھی اسے اس لڑکی سے محبت ہونے میں اس نے اس کا نام ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا اور یوں وہ اس کی ہو گئی اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رباعت اشار کے شہر کو کیسے جانتا تھا اسے نازش شاہ کبھی پسند نہیں آیا تھا لیکن رباعت کے کہنے پر کہ اس کا بھائی نازش شاہ کا دوست ہے وہ خاموش ہو گئی اچھا ہی تھا اگر اس انجان جگہ پر رباعت اس کے ساتھ تھا وہ ان چند لوگوں میں تھا جن پر وہ یقین کرتی تھی نہیں اصل میں وہ اشار اور رباعت کی لوہ کسی پر یقین نہیں کرتی تھی یہ سوچ کر وہ خود ہی مسکرا پڑی رباعت نے گاری روک دی تھی اس کے سامنے خوبصورت لون اور ایک آلشان بنگلہ تھا وہ اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ پائی وہ کسی محر کی طرح بنایا گیا تھا ہورین آنکھیں پھارے سب خود میں سما رہی تھی جب سامنے سے آتی اشار اس کی نظر میں آئی اور وہ بھی اس طرف پڑ گئی وہ اس کے سامنے تھی ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی اس میں ہورین کو اپنا آپ دکھا تھا اور وہ ضبط کے باوجود رونے لگی نرجانے کتنی دیر وہ دونوں اپنا دکھ آنسوں سے بیان کرتی رہی جب نازش شاہ نے آ کر اشار کو تھام لیا اور وہ اس کے سینے سے لگ گئی اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلی بات جو ہورین نے نوٹ کی وہ خالقی پچھلی جانب پچھلی طرف کھلتے دروازے سے دکھائی دیتے پھول تھے اسے پھول بہت پسند تھے خاص طور پر گلاب کے پھول ریبات کا بھائی اعتشام میں سے اچھا لگا تھا وہ خوش مزاج تھا اور ہورین کو کافی پسند بھی آیا وہ سب سے بڑی بات وہ اس کے چہرے کو گھورتا نہیں تھا ہورین کافی ٹائم سے باغیچہ دیکھنا چاہتی تھی جب اس نے دیکھا کہ ریبات اعتشام کے ساتھ مصروف ہے اور اشار بھی نازشہ سے باتیں کر رہی ہے تو وہ چپکے سے اس طرف پڑ گئی وہ جگہ لبزوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی ہورین کو لگا جیسے وہ پڑیوں کے دیس میں آ گئی ہے ہر طرف پھول کھلے تھے کئی پھول تو اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے اگر اس کا بس چلتا تو ساری عمر یہی گزار دی تھی تتلیا ان پھولوں پر رکس کرتی حسین لگ رہی تھی باغیچے کے درمیان میں خوبصورت غازیبو بھی تھا وہ ادھر دھر دیکھتی غازیبو کی طرف پڑ گئی وہ جانا چاہتا تھا کہ ہورین کے ساتھ یہ کس نے کیا اور اشار اس حوالے سے بہترین تھی لیکن نازشہ اسے اکیلہ ہی نہیں چھوڑتا تھا اپنے آفیس میں بیٹھا وہ لیپ ٹاپ پر گازیوں میں بیٹھی ہورین کو دیکھ رہا تھا تب ہی اشار اکیلی اپنے کمرے کی طرف پڑی تھی وہ اسی موقع کی تلاش میں تھا اس کی آواز سن کر وہ یوں چونکی تھی جیسے اس نے اشار کو دوبارہ انہی لوگوں کے پاس بھیجنے کا کہا ہو ہاتھ نے اسے ہورین کے بارے میں پوچھا تھا جس کے جواب میں اس لڑکی نے ساپ انکار کر دیا اور اب وہ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی اور ہاتھ اس کے سامنے اس کا راستہ روکے تھا مقابل نے اسے جان سے ماننے کی دھمکی دی تھی اور وہ اس کی خوبصورت گردن سے ہوتا ہوا خون کی بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی گردن کاٹی جائے یا پہلے زبان اور پھر گردن جب اس نے خود کو قابل میں کیا اگر اس لڑکی نے ہورین کے لئے یونیورسٹری میں لڑائی نہ کی ہوتی تو وہ یقیناً اسے سبق سکھاتا شکر کرو تمہارا احسان ہے مجھ پر ونہ اگلا سورج دیکھنے کے لئے تم زندہ نہ بچتی یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا بلکہ چلا گیا تھا وہ لڑکی اس کے لئے فضول تھی کیونکہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی وہ تیزی سے باغیچے کی طرف بڑھا تھا ہورین اس وقت واپس اندر جانے کا ہی سوچ رہی تھی لیکن گلاب کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے اس کا من ہی نہیں بڑھ رہا تھا انشاءالے سے ڈھونڈ رہی تھی یہی سوچ کر وہ اٹھ کھری ہوئی لیکن اس کے سامنے کرے شخص کو دیکھ کر رک گئی وہ اسے خوف زدہ کر رہا تھا وہ اسے بہت خوف زدہ کر رہا تھا وہ سانس رینا بھول گئی اس کی آنکھیں ان میں تو جیسے شیطان خود بسا تھا وہ دروازہ کے بیچ اس کا راستہ روکے کھڑا تھا ہورین نے اسے دیکھ کر فوراں سر جھکایا تھا اور اب وہ ناخون اپنی ہتیلیوں میں گار رہی تھی ہاتھ اسے بخوبی دیکھ رہا تھا وہ اسے خوف زدہ تھی اس نے پڑی آستینوں کی کمیز پہن رکھی تھی جس سے اس کے زخم چھپ گئے تھے چہرے بھی بالوں سے ڈھک کر رکھا تھا وہ اس کے بال اس کے چہرے سے ہٹانا چاہتا تھا تمہارا نام کیا ہے اس کے سوال پر ہورین نے اسے اپنی لمبی پلکوں کی اور سے دیکھا اس کا مور تو جیسے ریگستان کی طرح خوشک ہو چکا تھا ہورین وہ بڑی طرح حق لاتی ہوئی بولی یہ بات ہاتھ کے لئے نہیں تھی تو بتا ہور ہورین یہاں کیا کر رہی ہو ہورین سست پرتی دھرکن اور نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ ہاتھ اپنی پینٹ کی پاکرن میں ڈال رہا تھا اور اس کی سست پرتی دھرکن مزید سست ہو گئی وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کے ہاتھ کی حرکت دیکھ رہی تھی اور وہ اس کے تاثرات پر مسکرا پڑا جب اس نے جیب سے لائٹر کی ڈبیاں نکالی تو جیسے اس کی زندگی دوبارہ مل گئی ہو میں یہاں اشار سے ملنے سمجھ گیا میں چاہتا تھا وہ چاہتا تھا بس وہ ایسے ہی اسے باتیں کرتا رہے وہ دوبارہ اپنا ہاتھ پاکٹ کی طرف لے جا رہا تھا اور اس پر دھرکنیں سست نہیں بلکہ بند ہو گئی وہ کسی پاؤر کی طرح چیخیں مارتی ہوئی بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن اب کی بار اس کے ہاتھ میں لائٹر تھا اور دل نے دوبارہ دھرکنا شروع کیا کیا تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں اس نے سگرٹ سلگاتے پر کہا اور وہ سر ہلا کر انکار کرنے لگی اگر ہوتا بھی تو وہ اسے کبھی نہ روکتی انہیں وہاں آئے کافی دیر ہو چکی تھی اس لئے وہ جانا چاہتی تھی ہو رین کو وقت پر گھر لے جائے لیکن اصل میں وہ اسے اپنے دل کی بات بتانے کیلئے مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا وہ اتشام سے باتوں میں ایسا کھویا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں لگا وہ کب اٹھ گئی تھی اور ہاتھ کا گھر بھی بہت بڑا تھا اس نے ہو رین کو کار کی تو اس کا موبائل وہی پڑا تھا اسی طرف کسی نے اس کی توجہ کھینچی وہ رین گازیوں میں دبی بیٹھی تھی اور ہاتھ اس کا راستہ روکے کھڑا تھا ریبات کا من ہوا کہ وہ اسے کھینچ کر اسے دور لے جائے لیکن وہ مٹھیا بیچتا گسے سے سب دیکھتا رہا کالے گھنے بال لمبی پل کے گورا رنگ سلور گری آنکھیں وہ بے شک خوبصورتی کی مثال تھی وہ اس کے گھنے بال اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے قریب کھینچنا چاہتا تھا لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو وہ یقیناً بے ہوش ہو جاتی اس کے خوف اور گبرہت ہاتھ کو محزوز کر رہی تھی تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے وہ رین نے اس کے سوال سے ایک دم سال اٹھا کر اسے دیکھا تھا لیکن وہ کسی فلم کے ہیرو ہوتا تو ضرور اسے پسند آتا لیکن ابھی تو وہ اسے سخت ناپسند تھا وہ رین نے اپنی زبان سے ہونٹو کا تر کیا جسے ہاتھ نے با خوبی دیکھا تھا ایک ایک ایکسیجنٹ آخر تیسری کوشش میں وہ پورا لفظ ادا کر پائی ہاتھ کو جھوٹ پسند نہیں تھا بہت کم لوگ اس کے سامنے ایسے جرت کرتے تھے اور اسے نہیں یاد تھا کہ کوئی اس کے بعد سچ بولنے کے لیے بچا تھا اس نے اپنا لائٹر دوبارہ جلایا اور اسے اپنی انگلیوں میں گھمانے لگا اس کی ہرین جھوٹ نہیں بول رہی تھی اصل میں وہ خود اس جھوٹ کو سچ ماننے لگی تھی ہرین اس شولے کو غور سے دیکھنے لگی اس کی تیزی سے لائٹر گھومانے سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ناچ رہا ہو وہ اسے انگوٹے سے انگلیوں میں گھوماتا چھوٹی انگلی تک لے جاتا اور پھر اسی راستے واپس لیا تھا کیسا ایکسیجنٹ اس نے اسے آگ کے شولے میں کھوتا دیکھ کر پوچھا کار ایکسیجنٹ اب کی بار وہ ہکلائی نہیں تھی کب ہوا چار سال پہلے اس نے ایک دم لائٹر کا مٹھی میں بند کر کے بجھایا تھا وہ ایک جھٹکے سے اس کے سہر سے ازاد ہوئی اس سے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آئی تھی لیکن وہ اب فرار چاہتی تھی ہرین بینٹ سے کھری ہوئی اور دو قدم لیتے ہوئے اس کے سامنے آگئی اس نے سوچا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ اسے راستہ دے دے گا لیکن وہ بھی ہاتھ مرزر تھا سکون سے وہی کھرا رہا ہرین کو اپنی حمد ہوا ہوتی معلوم ہوئی اور اس نے پھر سے سر جھکا لیا پلیز جانے دیں اس کی بات پر ہاتھ بینہ کچھ کہے تھوڑا سا اپنی جگہ سے کھسا گیا وہ اتنی سے جگہ سے کسی صورت نہیں گزر سکتی تھی وہ رین نے التجائے نظر سے اسے دیکھا جب وہ اپنا ہاتھ دوبارہ اپنی پاکٹ کی طرف لے گیا اب کی بار اس کی دھرکن بند یا سست نہیں ہوئی تھی بلکہ اتنی تیز ہوگی کہ اسے لگا کے دل باہر آ جائے گا لیکن اس بھار بھی اس نے پھر سے ایک اور سگرٹ نکالی تھی اور وہ مو کھولے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی اور اس نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا یہ کروہ گھنٹ خلق سے اتارتی وہ گازیوں کے دیوار کے ساتھ چپک گئی اور دیرے دیرے سائٹ پوست سے دیوازے سے میں سے گزرنے لگی رین نے اپنا سانس روک رکھا تھا کیونکہ وہ اتنا قریب تھا کہ اگر سانس لیتی تو اس کا بازو اسے چھو جاتا آہستہ آہستہ کھسکتی وہ اسے بہت پیاری لگی تھی اس کی نگاہ مسلسل ہاتھ کے بازو پر تھی اس لیے اس نے ہاتھ کو اپنی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا جب وہ دروازے سے نکل گئی تو وہ اپنی پوری طرف تار سے ہار کے دروازے کی طرف بھاگی تھی ریباد نے خود کو بہت مشکل سے روکا تھا وہ ہرین کو راستہ نہیں دے رہا تھا اسے اپنی نصح پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی وہ بہت مشکل دروازے سے گزر رہی تھی اگر ہاتھ ذرا سا بھی ہلتا تو اس کا بازو ہرین کے سیدھیں کو چھو جاتا وہ مزید برداشت نہیں کر سکا اس نے ان کی طرف ایک قدم ہی بڑھایا تھا جب وہ کسی کی آواز سنن کر چونکا تم اس سے محبت کرتے ہو ہرین کی دو اس اشار اس کے سامنے کھڑی تھی اس نے سر ہلا کر ہرین کی طرف اشارہ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو وہ اس سے پوچھ نہیں رہی تھی لیکن عباد نے پھر بھی اسی حالت میں جواب دیا ہاں کرتا ہوں بہت محبت کرتا ہوں اس کی بات پر اشارہ مسکراؤ تھی اسے خوشی تھی کہ اس کے بات کوئی تو ہوگا ہرین کا خیال رکھنے والا اس کا بہت خیال رکھنا ری بات خاص طور پر اس شخص سے بچا کر رکھنا وہ جانتا تھا کہ اشارہ کا اشارہ ہاتھ کی طرف ہے ہمیشہ تمہیں ہرین بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور عباد کے پیچھے اس کے قریب کھری ہو گئی جیسے وہ اس ہے ہر چیز سے محفوظ رکھے گا وہ بری طرح کام پر رہی تھی اور اس نے تب سے رکا سانس اب لیا تھا عباد کو اس کے اس رویے سے ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے پاس آئے گی اسے اس سے کوئی نہیں چین سکتا تھا اس نے فخریہ انداز سے ہاتھ کو پلٹ کر دیکھا تھا جس کے جواب میں وہ سہولت سے کش لگا تھا اس تزائیہ مسکرائی تھا ہرین کو پانے کی دور شروع ہو چکی تھی اب دیکھنا یہ تھا کہ بیوٹی کو اس پر کون حاصل کرتا ہے پرنس یا بیسٹ کچھ دن بعد اور ہرے بعد تم جانتے ہو ایسی جگہ پر ٹھیک محسوس نہیں کرتی وہ اسے سائل کنارے ایک ریسٹورٹ لائیا تھا کیونکہ وہ ہرین کو اسی کی گزری ہوئی برٹڈے کی ٹریٹ دینا چاہتا تھا اور اسے اپنے دل کی بات ہی بتانا چاہتا تھا اس دن تو ہرین اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ وہ اسے کچھ بتا ہی نہیں پایا لیکن آج وہ مکمل تیاری کے ساتھ تھا ہرین گبراؤ نہیں میں نے ٹیبل اس بھیر سے الگ ہی بک کروایا ہے اور ویسے بھی میں ہو نہ تمہارے ساتھ وہ اسے مسکرائے کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا جس پر وہ بھی مسکرائے پڑی آج اس جگہ معمول سے زیادہ بھیر تھی یونیورسٹی سٹوڈنٹ سے وہ جگہ بھڑی پڑی تھی شاید ان کی کوئی پارٹی تھی میوزک بھی فل والیم میں بج رہا تھا جس کے ساتھ ان سٹوڈنٹ کی آواز بھی ملی ہوئی تھی ہرین لوگ کو اسی طرح ہنسی مزاق کرتے ہوئے دیکھ کر کچھ مطمئن ہو گئی شاید وہ بلا وجہ پریشان ہو رہی تھی ربات اس کے آگے چلتا جا رہا تھا اور وہ اس کے ایک دم پیچھے ان کا ٹیبل واقعی اس ہنگامے سے کچھ فاصلے پر تھا جسے دیکھ کر وہ مزید پرسکون ہوئی ربات نے سب کچھ اس کی پسند کا منگوایا تھا وہ کھانے پینے کے معاملے میں بہت چوزی تھی شاید اس کی وجہ اس کی سو تیلی ماما تھی تو ہرین تمہارا آگے کا کیا پلین ہے وہ چونکے ڈراب کر گئی تھی اس لئے وہ اس کے لئے پریشان تھا میں اسلام بات جانے کا سوچ رہی ہوں اس نے پلیٹ میں پڑا ہوا سیلڈ گھوماتے ہوئے کہا وہاں کیوں تم لہوری کوئی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو وہ کہا اس سے ذرا بھی دوری برداشت کر سکتا تھا ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس نے ربات کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا اگر تم اسلام بات چلی گئی تو میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گا اس نے شرارت سے ایک ہنگ دوباتے ہوئے کہا اور وہ شرمندہ سی ہو کے نظرے جھکا گئی ارے یا ربات تو یہاں کب آیا کسی کی آواز پر وہ دونوں پلٹے تھے علی جگر کیسا ہے تو وہ اس کا پرانا دوست تھا ربات نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا ارے ہم تو یہی ہوتے ہیں تو سنا لہور سے کب آیا اور کوئی خبر بھی نہیں دی ہاں بس اچانکی پروگرام بنا پھر وہ حرین کی طرف پلٹا حرین یہ میرا دوست علی ہے اور علی یہ حرین ہے میری فرنڈ حرین اب انکمفرٹیول فیو حسوس کر رہی تھی اس لئے بنا نظرے اٹھائے بس سر ہلا گئی ربات نے اس بات کو فوراں محسوس کیا اور شاید علی بھی محسوس کر گیا تھا ارے عمر اور کاشی بھی یہی ہے چل ان سے ملتے ہیں ربات حرین سے اجازت لیتا ان کے ساتھ چلا گیا ہاتھ جب اس ریسٹورن پہنچا تو حرین ربات سے باتیں کر رہی تھی وہ ان سے دور اندھیرے میں ایک کرسی پر جا بیٹھا تب ہی ایک لڑکی ہائی ہیلز فہنے اس کے پاس سے گزری تھی اور وہ اپنے دانت پیستا رہ گیا اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکرا اور نیم اندھیرے کا فائدہ اٹھا تھا قریبی لیڈریز واش روم میں لے گیا وہاں موجود دو لڑکیوں کے اس نے باہر نکلنے کا بولا آؤٹ اس کی دھار پر وہ دونوں اپنے پرس سنبھال تھی باہر بھاگی تھی اب اس لڑکی کے بال ہاتھ کی قبضے میں تھے اور اس نے اس سے ٹائلز لگی دیوار پر پٹھا تھا آہ ہاتھ مجھے درد ہو رہا ہے وہ تکلیف ترمیلا اٹھی تھی تم مجھے یہ بتاؤ ماریا تمہارا یہاں کیا کام اس نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا تھا میں تو بس یہاں غیر ارادی طور پر آئی تھی اس نے اس کو کلائی سے پکڑا اور اس کا رکھ پلٹ کر اس کا بازو مرور دیا ہاتھ رکو پلیس تم میرا بازو توڑ دو گے ہاتھ نے دوسری ہاتھ سے اس کے بالوں کو دبوچ کر اس کا چہرہ دیوار سے لگا دیا اچھا اچھا سوری تم دو ہفتوں سے مجھے ملنے نہیں آئے میں بس دیکھنا چاہتی تھی تم کہاں مصروف ہو اس نے ماریا کو اپنی کار کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا ویسے بہت خوبصورت ہے وہ لڑکی ماریا نے اسے مزید چڑھایا تھا